الحمدللہ و السلام علی رسول اللہ جعوید غامدی صاحب پروفیسر صاحب مخترم آپ نے فرمایا ہے میں اپنی تحقیق کی روشنی میں پوری طرح مطمئن ہوں کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ایک اچھی چیز ہے اللہ کے پیغمبر نے داڑی رکھی ہوئی تھی اور اس کے بعد بھی صالحین اس کو پسند کرتے رہے ہیں لیکن یہ کوئی سنت ہے جس کو دین کے طور پر جاری کیا گیا ہے ہرگز نہیں ایسی کوئی بات دین کے ذخائر سے ثابت نہیں ہو اچھا تو داڑی جو ہے اچھی چیز ہے لیکن سنت بالکل نہیں ہے اچھا یہ ہے آپ کہتے ہیں منکر حدیث نہیں ہے تو پھر ہم آپ کو حدیث دکھاتے ہیں انشاءاللہ آپ حدیث پر عمل کریں گے کیونکہ منکر حدیث اور کسے کہتے ہیں حدیث کی کتابوں میں جو سب سے صحیح کتاب اس کو صحیح البخاری کرتے ہیں صحیح البخاری بخاری شریف کی روایت ادھر آپ کو پیش کرتے ہیں بخاری شریف میں ہمارے پیارے نبی علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا ہے اعفو اللہیا کیا کرو دھاڑیاں چھوڑو اس کا حکم دیا گیا ہے موچوں کو کاٹو دھاڑیاں چھوڑو یہ حکم آپ کو صحیح البخاری میں ملے گا یہ کتاب آپ دیکھ سکتے ہیں شاید اگر آپ کے پاس نہ ہو تو پڑ سکتے ہیں ہمارے دکھا رہے ہیں آپ کو صحیح کہیں لاغری حوارے سے لے ہیں تو اس میں ہمارے پیارے نبی علیہ السلام نے یہ حکم دیا ہے کہ موچے کاٹو اور دھاڑی رکھو صرف یہ نہیں کہ سنت ہے کہ نبی علیہ السلام نے خود کیا ہے یا عرب دھاڑی رکھتے تھے نہیں نبی صلی اللہ علیہ السلام نے اس امت کو حکم دیا ہے کہ موچے کاٹو دھاڑی رکھو آپ کہتے ہیں سنت بھی نہیں ہے دیکھیں یہ بدایہ والنہایہ کتاب امام ابن کفیر کی اس میں چوتھویں جل میں دو سو ساٹھ نمبر فتحے پہ حدیث ہے نبی علیہ السلام کی جبرن خرق ماجوس جو فارس کے تھے بادشاہ کس رہا اس کو بھی لیتے اس کی دو نومندے جو آئے تھے دو نومندے آئے ہیں انہیں بڑی بڑی موچے رکھی بھی دھاڑیاں کاٹی ہوئی تھی ہمارے پیارے نبی علیہ السلام نے ان سے مو موڑ لیا مو موڑ لیا کہا کہ وہی لکھ تباہو یہ کیا کیا ابنے آپ انہیں کہا ہمارا رب جو ہے ہمارا مالک کس رہا بادشاہ اس نے یہ آرڈر کیا یہ عمر کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے رب نے میرا رب اللہ میرے رب نے یہ حکم کیا ہے کہ موچے کاٹو اور دھاڑی رکھو یہ حدیث جو ہے فقہ سرہ کی تخریج میں آپ دیکھیں یہ حسن روایت ہے یہ ایک اچھی روایت ہے قوی روایت ہے تو اس میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ السلام نے مو موڑ لیا جس میں دھاڑیاں کاٹی ہی تھی اور بخاری شریف اور مسلم شریف اور ساری بڑی کتابیں آپ کو حدیث منے گی کہ نبی صلی اللہ علیہ السلام نے حکم دیا کہ موچے کاٹو دھاڑیاں چھوڑو اور آپ کہتے ہیں سنت نہیں ہے تو یا تو آپ کی بات مانیں یا نبی علیہ السلام کی متواتر صحیح حدیث کی بات مانیں سارے مداہب حنفی شیفعی مالکی حنبلی ظاہری سب یہ بات مانتے ہیں آپ بس ایک ماشاءاللہ کے اور طرف سے راگے ہیں تو آپ کو ہم یہ نصیت کرتے ہیں کہ منکر حدیث اسی کو کہتے ہیں جب حدیث کو انکار کریں گے جب صحیح حدیث کو آپ نہیں مانیں گے اپنی مرضی سے کہ آپ دیکھیں بخاری شریف اٹھائیں یا مسلم شریف اٹھائیں یا کوئی اور حدیث کی کتاب اٹھائیں اور نبی علیہ السلام کی متواتر صحیح حدیث سے جو حکم ثابت ہے کہ عمر کیا ہے حکم دیا ہے کہ دھاڑیاں رکھیں تو ہیسی بات مت کریں کہ یہ سنت نہیں ہے اور یہ اللہ سے ڈریں لوگوں کو بھی اسی طرح سا دکھائیں خود بھی اسی طرح راستے پر چلیں اللہ ہمیں بھی اور آپ کو بھی صحیح راستے پر چلائیں جزاکم اللہ و خیرن و آخرت داوانا الحمدللہ رب العالمين